نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں سوراج ایکسپریس اور میں ہوں سرد باغلہ بڑی خبر رائیپور سے ہے جہاں پر بھپیش کیبینٹ کی بیٹھک ختم ہو گئی ہے اور کیبینٹ بیٹھک میں کئی اہم فیصلے لیے گئے ہیں لوگ سوا کے آرکشنڈ پرتیشت میں بڑھوں تری اسٹی کے لیے بارہ فیزدی اسٹی کے لیے بتیس فیزدی اور او بیسے کے لیے ستائی سفیزدی آرکشنڈ تیہ کیا گیا آرکشنڈ کو لے کر عبیدہ دیش لائے گی اس سرکار آرکشنڈ سے کمزور ورگ کے لیے دس فیزدی آرکشنڈ تائے کیبینٹ بنتری ربیندر چوبے نے بتایا کہ ضرورت پڑھنے پر آئیوک کا بیٹھن کرے گی سرکار اسپورٹ ایکسیلینٹ سینٹر بھپیش سرکار بنائے گی اور اس کے ساتھ ہی کئی اور فیصلے ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ عجیوں کی سامجی سنساؤں کے ذریعے ہوگا سنچالن انفرسٹرکچر کے حساب سے ہم دیش کے چوتھے راجے ہیں انفرسٹرکچر کا اپیوک کیا جائے گا چتیز در کی خیل پر تباہوں کا سممان بڑھے گا بہتر کوچنڈ ملے گی لیمرو ایلی فائنڈ کوریڈور کو منظوری مل گئی ہے کوربا کٹگورا دھرم جائکڑ اور سرگوجہ ونمنڈل کو ملا کر بنے گا کوریڈور اور آپ کو بتا دیں کہ تقریباً دو ہزار کلومیٹر کا یعنی کی ایک ہزار دنو سو پنچارویں دشمال آلیس بھر کلومیٹر کا ہوگا کوریڈور ابو جمار میں نقشہ خسرہ راجس بھوگی لیٹ میں درج نہیں تھا نظری نقشہ سیجرائٹ ایمیج کے ذریعے دی جائے گی کیمنٹ بیٹک میں اہم فسنل لیا گیا ہے اور اس بیٹک میں ایسٹی ایسٹی اوگی سی اور جنرل آرکشن کو لے کر بھی بات کی گئی ہے اسپورٹ ایکسیڈن سینٹر کو لے کر بھی منظوری ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سب کی بڑی خبار اس سب تناہ پور ساری بڑی خبار جس میں بھوپیش کے بیٹک میں کئی اہم فیصلے لیے ہیں اور ان فیصلے کے بھی بات کی جائے تم آپ کو بتانا چاہیں گے جو ابھی کچھ ہی دیر میں بھوپیش کی ملیٹ کی بیٹک ختم ہوئی ہے اور اس کی ملیٹ میں کئی اہم فیصلے لیے گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ لوگ سے واقعی آرکشن پرتیشت میں بڑھوٹری کی گئی ہے ایسٹی کے لیے بارہ سیزدی ایسٹی کے لیے باتیس سیزدی اور او بیسٹی کے لیے ستائیس سیزدی آرکشن ٹیہ کیا گیا ہے آرکشن کو لے کر اب سرکار اب جہ دیش لانے کی تیاری میں ہیں آرکشن کو لیے باتیس سیزدی آرکشن ٹیہ کی ملیٹ منتری رویدر چوبے نے یہ بریفنگ کیے اور یہ بھی کہا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر آئیوک کا گھٹن سرکار کرے گی اس کے ساتھ ہی اسپورٹ ایکسیلنس سینٹر سرکار بنائے گی ادیوگ ساماجک سنساؤں کے ذریعے اس کا سنچلن بھی کیا جائے گا انفرسٹرکچر کے حساب سے اس کے مطابق سیڈل ٹرائپ 32 پرکشت سیڈل کا 12 سے بڑھا کر 13 پرکشت اور OVC کا 14 سے بڑھا کر 27 پرکشت کیا گیا آرکھیک روپ سے کمجور ورگ کے لیے 10 پرکشت کی آرکشن کرنے کا لوگ سیوہ میں آج کے منتری پرکشت میں نینے لیا گیا پوربا کٹ گھورا دھرم جائگر ایوام سربوزا ون منڈل چھتر کے انترگت یہ بنایا جائے گا اور سب سے بڑی بات جو یہ اس میں آج ہوئی ہے اس کا جو ایڈیا ہے 1995 48 ورگ کلومیٹر کا یہ ہاتھی ریجر بنانے کا فیصلہ آج کے منتری منڈل نے لیا ہے میرا پورا امید ہے سوک کاغری سے نیوکر ہمارا مکمتری کا نیتی نیام آتھ مہنہ میں جو ہوا ہے تو اس پندرہ سال میں پیس مرتبان میر ہمارے سال پر رائیپور سے آشیش تیواری جوٹ چکے سوارا سمنا جاتا آشیش جس طرح کیبنیٹ کی بیٹک میں کہا جائے کہ آر ایسن ایک بہت بڑا بدہ تھا جس کو لے کر تمام ترین کی چرچہ ہے بہت لمبے سننز چل رہی تھی آر ایسن جس سے مددے کی بات کی جائے وہاں کیبنیٹ میں پاس کر دیا گیا اور دیشت لانے کی تیاری بھی ہے اور کیا کیا کچھ خاص چیزیں اور آر ایسن کو لے کر اور آج کیبنیٹ میں یہی بڑے ایجنڈے تھے اور یہی مددوں پر چرچہ ہوئی ہے کیا پر چرچہ ہوئی ہے احتیان سے ایک فیصلہ راچی سرکار نے لیا ہے دراصل لیمگرو ایلیفنٹ ریزر کو سرکار نے منظوری دی تھی لیکن اس کوئی دور کو کچھوی سرکار نے انمتی نہیں دی تھی اور اسے بھوپے سرکاری پر رکھا نہ کہ پر ایسن ایریا پڑھایا بلکہ انیس تو پنچانلے سو ارسانیس ورد کلومیٹر کا ایک بریض یہ ایلیفنٹ کوریڈور بنایا ہے مانو اور ہاتھی دون کے لئے چھتیزر کے بڑے علاقے خاصے پروفائیت ہوتے رہے ہیں ایسے میں اس ایلیفنٹ کوریڈور کے پیچھے سرکار نے جس طریقے سے کوائیت کی ہے اپنے آپ میں ایک مثال کے طور پر اس کے ہاں سے دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ جس جگہ پر بنایا جا رہا ہے رسورسز بہت زیادہ ہیں خلیت سنسادن اس علاقے پہ بہت ہے اور آج سرکار یدی چاہتی تو یہاں مائننگ کرا کر کے بڑے پرمانے پار سرکار بڑا پروفٹ گین کر سکتی تھی لیکن سرکار نے پیورٹیز تائے کی سرکار نے پیورٹیز میں ریزر و ایلیفنٹ کوریڈور کو رکھا اور اس پر ایک بڑا ایتیحافی سہیسلا بھوپیش ویل کی سرکار نے آج لیا ہے اور اب اس کا جلد ہی جلد نوٹیفکیشن شروع کرنے کے ساتھ ہی اس کی دشا میں سرکار حضامی کاروائی کرے گی جو آرکشن کا جو معاملہ تھا پندرہ گفت کو مکمانتے بوپیش بغیر نے اعلان کیا تھا 32 تیزری ایرسی 27 تیزری او بی سی اور 14 تیزری سی ورگی کے لوگوں کو آرکشن کلاب ملے گا 10% سورنوں کو آرکشن کلاب سرکار دے گی اس پر کیابنیٹ میں ایک بڑا فیصلہ آج لیا ہے زہر سی بات ہے یعنی کہ 36 تیزری سرکار نے بہت محکول چیز آج کیابنیٹ کی اوٹرک میں پاریت کی ہے اور ساتھ میں جنتہ کو سوگات بھی دی ہے بہت بہت دنیواز آشی جنگری کو سوجہ کرنے کے لیے اور اس وقت پر بڑی خبر آ رہا ہے